اسلام علیکم ویورز پاکستان ٹیسٹی میں میں ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کے لئے لائے ہوں بہت ہی مزیدار چکن کچوری جو کہ بہت ہی یمی اور مزیدار بنی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو پرتے نظر آئیں گی جو کہ بہت ہی کرسپی اور ٹیسٹی ہیں تو اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی جل یہ بن جاتا ہے میں آپ کو بہت آسان طریقہ بتاؤں گی کہ ہم اس میں لیئرز کیسر لائیں گے تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ میں نے کیسر بنائی ہوئی ہیں اور اس کا لکھ دیکھیں اور اس طرح گولن قدر میں بہت ہی یمی نظر آ رہی ہیں تو اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی کرسپی لگ رہی ہیں اور اس کی فلن میں میں نے چکن ڈالا ہوا ہے اور کچھ ویژیٹیبلز ڈالی ہوئی ہیں تو اس کو ہم بناتے ہیں اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اس کے لیے بہت ہی کم چیزیںщо ریکوائر ہیں اور بہت ہی جلی بن جاتا ہے آپ اس کو سنیک کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اور جب بھی گیسٹ آئیں تو آپ اس کو گرم گرم بھیج کر اور اس کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں اور اینی ٹائم آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں تو چلے ویورز آپ اس کو بناتے ہیں کہ یہ کس طرح بنتے ہیں اتنی مزی کی ڈیش سب سے پہلے میں اس کی فیلنگ ریڈی کروں گی اور پھر اس کے بعد ہم اس کی ڈو کی تیاری کریں گے تو فیلنگ کے لیے میں نے کچھ ویجیٹیبلز لی ہیں جس میں میں نے گو بھی گاجریں اور شیم بھمیش لی ہیں اس کو میں نے جولین کاٹا ہوا ہے اور ساتھ میں میں نے دھنیا بھی لیا ہوا ہے اور اچھا اس میں میں آپ کو ایک ٹپ بتاتی ہوئی اس میں آپ نے کیا کرنا ہے ویجیٹیبلز کے اوپر آپ نے نمک ڈالنا ہے تاکہ سبزیوں میں جتنا بھی پانی ہے وہ اسے ڈرین ہو جائے تو جب اس میں پانی رہے گا تو آپ کی کچھویں جو ہوگی وہ سوگی بنے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے سارے ویجیٹیبلز پہ آپ نے اس طرح نمک لگانا ہے اور اس کو اس طرح آدھے گینٹے کے لیے آپ چھوڑ دیں تھوڑے دیر بعد آپ دیکھیں گے اس سے سارا پانی نکل جائے گا لیکن آپ نے اس کو چلنی میں ڈالنا ہے اور اس کو ہاتھ سے دبا دبا کے اس کا پانی سارا نکالنا ہے اگر آپ سموسے کی فیلنگ کریں رولز کی فیلنگ کریں تو یہ ٹپ آپ لازمی اپلائی کریں تو اس سے آپ کے رولز سموسے جتنے بھی چیزیں آپ اس طرح فیلنگ کریں گے تو اس میں یہ سوگی سوگی نہیں ہوں گا اور کرسپی آئے گی تو یہ میری ریسپی کی ٹپس ہوتی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور بلکل آپ اسی ٹپس کو فالو کریں تو بلکل کمنشل ریسپی آپ کی بنے گی باہر جتنے بھی آپ کو شاپ سیر میں مل دی ہیں بازا یہ چکن ہے جس کو میں نے بوائل کیا ہے سمپل لیسن بیس کے ساتھ اور سال کے ساتھ اور اس کو شرٹ کر لیا ہے اچھا چکن جو شرٹ کیا ہے اس میں میں نے کالی میری شے ڈالی ہیں تقریباً ایک ٹیبل سپون اور اس میں بہت کم سپائسز جائیں گی ساتھ میں میں پھر اس میں نمک ڈالی ہوں نمک آپ اپنے حساب کے ساتھ ڈال سکتے ہیں اور چکن پاودر میں نے اس میں ڈالا ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون اس سے اس کا ٹیس بہت زبردست آتا ہے اور اب ویجی ٹیبل اس میں میں مکس کر رہی ہوں ہماری یہ مزیدار سی سٹفنگ ریڈی ہو جائے گی اور ساتھ میں میں خوش دھنیا لے رہی ہوں آپ زیرے بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کو زیادہ سپائسز پسند ہیں تو آپ ریڈ چیلی بھی ڈال سکتے ہیں اور سبز دھنیا تو اس میں مز جائے گا کیونکہ اس کا ٹیس بہت زبردست آئے گا آچہ سیکنڈ ٹیپ پر ریسپی کی یہ ہے کہ اس میں میں نے یہ ساموسا پٹی لی ہوئی ہے اکثر گھر میں رہ جاتی ہیں یا اس میں جو حراب ہوتی ہیں میں اس کو بچا لے دیوں اور پھر اس کو میں ساموسا رولز اور کچھوری کی فیلنگ میں ڈالتی ہوں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اس میں یہ فیلنگ ڈالیں گے یہ پٹی ہیں جب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں یا پاپڑی بھی آپ کیا سکتے ہیں تو اس میں ویجیٹیبل میں جو اور بانڈ رہ گیا ہوگا تو وہ اس سے ایبزورب ہو جائے گا اور آپ کی جو کچھوریوں کی بلکل کرسپی آئے گی اور اس کے اندر کی فیلنگ بھی جو ہوگی وہ بلکل زبردست ہی اس کا ٹیس آئے گا تو اس صرف فیلنگ اس کی بھری بھری سی رہ گی اس صرف حالی حالی نہیں ہوگی تو اسی طرح بازار میں کمرشل جو ریسپی مل دیے اس میں یہی پاپڑی یہ پاپڑی ڈالتے ہیں یا اس میں نوکوارے جو بھج جاتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں لیکن یہ ٹرپس این ٹریکس آپ کو کوئی بھی نہیں دیتا یوٹیوب میں اکثر آپ کے پاس جتنے بھی ریسپی شیئرز ہو دی ہیں دکھاتے ہیں اور ہیں اور پھر جب ہم میرا خود جب ٹرائی کی ہیں وہ اسی طرح نہیں بن دی تو میں آپ کے ساتھ بلکل جینل ریسپی شیئر کر رہی ہوں اچھا میرا ریسپی جتنے بھی آپ کے پاس پرابلمز آئیں گی تو پلیز آپ اس کو کمنٹس میں میں ساتھ شیئر کریں اور مجھ سے کوئیشن بوجھیں کہ اس میں یہ ریسپی میں نے اس طرح بنائی ہے اور اس میں یہی یہ مسئلہ آ رہا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ مزدار سی فلنگ ہمارے ریڈی ہو چکی ہے اب ڈور کے لیے ہم آتے ہیں ڈور کے لیے میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے اور اس میں میں نمک ڈالوں گی ایک ٹی سپون اور ساتھ میں اس میں گی جائے گا تقریباً دو ٹی بل سپون دو یا ایک ٹی بل سپون اس میں جائے گا اس میں ہم گی بہت کم ڈالیں گے سٹارٹ میں کیونکہ جب ہم اس کی لیلز بنا دیں تو اس ٹائم اس کی پھر ہم اس میں اور گی یوز کریں تو آٹے میں ہم بہت کم ہی گی ڈالتے ہیں سارے چیزوں کو میں مکس کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہم نے اس کو پانی سے گھوننا ہے اور اس کی جب ہم ڈو بنائیں گے تو سخ سی ڈو ہوگی زیادہ نرم بھی نہیں ہوگی زیادہ سخ بھی نہیں ہوگی مین جسرا آٹے کے لیے ہم گھوندے لیکن اسے تھوڑا سا ٹائٹ ہونی چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈو کیس طرح میں نے ریڈی کی گئے نہ زیادہ نرم ہے اور نہ زیادہ سخت ہے آچھا فیلنگ اب اس میں ہم لیلز بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے کانفلور لیا ہوا ہے اور اس کانفلور میں ہم گی ڈالیں گے اور کانفلور میں نے چار ٹیبل سپون لیا ہوا ہے ساتھ میں اس میں میں گی ڈالوں گی تقریباً تین ٹیبل سپون اور اس کے ایک ہم لئیس ہی بنائیں گے اور اس کو پھر ہم لیئرز کے طور پہ ہم جب اس کی روٹی بھیلیں گے تو اس میں ہم اس کو گی کی جگہ اس لیئر کو use کریں کانفلور سے یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی لیئرز بنتی ہیں وہ بلکل سیپٹ سیپٹ ہو جاتی ہیں سمپل گی جب ہم اپلائی کرتے ہیں یا میدر جالتے ہیں اسے اتنی لیرز نہیں بندی لیکن کانفلور اس کو ایک سیپٹ لیرز کے طور پہ کام آتا ہے تو گی میں نے تین ٹیبل سپون لیا ہے اور اس کی میں لئی ریڈی کر رہی ہوں یہ ہماری فلنگیں جو بہت ہی ٹیسٹی لگ رہی ہے اور ابھی پھر میں آپ کو بتا دی ہوں کہ ہم نے روڈی کی سر بیل لی ہے اور اس کی کس طرح ہم نے لیرز بنانی ہے آپ کے جو فلنگیں بلکل ٹھنڈی ہونی چاہیے سب سے پہلے میں نے ایک پیلر ریڈی کیا ہے اور اس کے میں چار سلائسز کر لی دی ہوں اس کے ہم نے پیڑے بنا دی ہیں اور یہ چار پیڑے جو ہیں اس ہمارے پاس آٹھ کچوریاں بن جائیں گی اب ایک پیڑے کو میں اٹھا رہی ہوں اور آپ اس کو دیکھیں کہ میں اس طرح اس کو باریک بھیل رہی ہوں جتنا یہ باریک ہوگا اتنی اس کے لیرز اچھی بنیں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں بلکل باریک روڑی میں نے بھیلی ہے اب جو ہم نے پیس ٹیڈی کی ہوئا تھا کار فلو اور گی کا اس کے اوپر یہ ہم اپلائی کر لیں گے آپ بریشی مدد سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہاتھوں سے بہت اچھی لگ جاتا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ساری روڑی پہ میں بلا رہی ہوں اور پھر اس کو میں فول کر رہی ہوں پھر اگین اس کے اوپر ہم یہ پیسٹ لگائیں گے جو لئی ہے اور پھر اس کو اگین ہم فول کریں گے فول کرنے کے بعد پھر ہم اس کے ایک لئے لگائیں گے ویسٹ کی اور پھر اس کو رول کر لیں گے اور اس کو ٹائٹ ٹائٹ رول کرنے تاکہ اس کے اندر گیپ نہ آئیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ لئیرز اس میں ابھی سے نظر آ رہی ہیں پھر اس کو میں دو حصوں میں کاٹ رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لئیرز نظر آ رہی ہیں اور اس کو ہم اس طرح اچھی طرح پریس کر لیں گے اب ہم اس کو ریسٹ دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں فلنگ کریں گے اس کی اچھی طرح بائنڈنگ کر لیں گے ریسٹ کے بعد پھر ہم اس کو بیلیں گے اور پھر اس میں فلنگ کر کے اس کی اچھی طرح بائنڈنگ کر لیں گے یہ دیکھیں بیورز آپ کو یہ جو سرکولر لائنز نظر آ رہی ہیں ساری اس کی لئیرز ہیں آپ کسی بھی بردن میں اس کو آپ رکھ دیں تاکہ جب ہم اس میں فلنگ ڈالیں تو یہ ایزیلی باندھ ہو سکیں اور اس کو میں اب شیپ دے رہی ہوں بلکل جس طرح پوٹلی ہم بنا دیں اسی طرح اس کی پوٹلی سے ہم بنا لیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح ٹائٹ بند کر لیں گے اور پھر تھوڑا سا پریس کر لیں گے تاکہ اس کی سٹفنگ باہر نہ نکلیں اب اس طرح سارے میں ریڈی کر رہی ہوں اور پھر میں آپ سے مل دی ہوں کہ یہ کس طرح بنے ہیں اور ہم نے اس کو کس طرح فلائی کرنا ہے اچھا گی میں نے چڑھا لیا ہے اور اس کو بلکل کم ٹیمپریچر پہ ہم اس کو فلائی کریں گے زیادہ اس کا ٹیمپریچر ہائی نہیں ہونا چاہیے انہا پھر یہ اندر سے کچھے رہیں گے اور باہر سے جل جائیں گے تو بلکل اس طرح جس نے بول تھوڑے تھوڑے سے نظر آپ کو آ رہے ہیں اسی طرح اس کا ٹیمپریچر ہونا چاہیے کم ٹیمپریچر پہ ہم اس کو فلائی کریں گے تو اس کی جو لیرز ہوں گی وہ بہت اچھی طرح آپ کو پھر نظر آئیں گی اور پھر لاسٹ میں ہم اس کا تھوڑا سا فلائی ہائی کر لیں گے تاکہ اس کا پیارا سا گولڈن کلر آ جائے تو میں اس کو فرائی کرتی ہوں اور پھر میں آپ سے مل دیوں مجھے یقین ہے آپ اس کو گھر میں ٹرائی کریں گے بہت ہی ایزی ہے اور یہ بہت ٹیسٹری اور کرسپی بن دیں گے آپ کو بول نظر آ رہے ہیں برکل اسی طرح لو فلیم بے آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور تاکہ میری ہر نئی آنے والی نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اور مزے مزے کی ریسپی آپ اپنے گھر میں ٹرائی کریں اور انجائے کریں اپنے گھر کی جو فود ہوتی ہے بہت ہی مزے کی ہوتی ہے کیونکہ وہ فریش ہوتی ہے ساف ہوتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے یہ دیکھیں ویورس بہت ہی مزے کی بنی ہے تو مجھے امید ہے آپ کو میرے ریسپی پسند آئی ہوگی اور اس کو بہت بہت شیئر کریں اپنے فیملی کے ساتھ فرنڈز کے ساتھ اور گھر میں اس کو لازمی ریڈی کریں اور یہ ایک زبردستی ریسپی ہے آگے عید بھی آ رہی ہے اس کو عید پہ آپ گیسٹ کے لیے بنائیں اور اس کو انجائے کریں عید کے حوال سے میں یہ بات کرنے چاہیے ہوں کہ میری نئی نئی ریسپی میں جلی جلی اپلوٹ کر رہی ہوں تو بار بی کیو کے حوالے سے ہیں کچھ کواب وے رہے ہیں اور اس طرح تکے پہ رہے ہیں اور چکن کی بار بی کیو ہے اور بہت ٹیسٹی ریسپی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہو اور انشاءاللہ کلیجی بھی میں بناوں گی وہ بھی پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح بنی ہیں اور مجھے امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اور بہت بہت اس کو لائک کریں اور فرنڈز اور فاملی کے ساتھ شیئر کریں دیسی دیسی